بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آسیف اور آپ دیکھتے ہیں آسیفو ڈینٹیسٹ آج میں آپ کے ساتھ سوئیاں بنانے کی ریسپی شیئر کروں گا شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کو سوئیاں پسند نہ ہوں اور سپیشلی جب عید آتی ہے تو عید پر تو ان کو کافی پسند کیا جاتا ہے بچے بڑے بڑے سب انہیں شوک سے کھاتے ہیں اور جو ہی عید کی نماز پڑھ کے گھار آتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے سوئیاں کھانے کی فرمائش کی جاتی ہے مطلب یہ کہ ان کو کافی پسند کیا جاتا ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ریسپی ہے جو اس کو بنانی سکتے زبردستی ریسپی ہے اور کم وقت میں تیار ہونے والی ہے تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کڑائی میں ٹو ٹیبل سپون بٹر ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ آئیل گی جو بھی آپ کے پاس آویی لیبل ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور بٹر کو میلٹ کر لیں گے بٹر میلٹ ہو چکا ہے تو اس میں ہم سوئیاں ایڈ کریں گے اور جو سوئیاں ان کو آپ نے دو سے تین منٹ تک لو فلیم پہ روست کر لینا ہے یعنی ان کی بنائی کر لینا ہے اگر آپ میرے طریقے کو ایزیٹیز اس طرح فالو کر کے بنائیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر والے آپ کی تعریف کریں گے اور کچھ لوگ ڈریکٹ دودھ کے اندر اسی طرح سوئیاں ڈال دیتے ہیں اس سے ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ کچھا کچھا سا آتا ہے اگر آپ اس طرح روست کر لیں گے تو یقین مانے یہ زبردست قسم کا ایک جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو دیں گی تو اس لیے آپ نے دو سے تین منٹ تک ان کو روست کر لینا ہے سوئیوں کو میں نے دو سے تین منٹ تک روست کر لی ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ملک ایڈ کر دیں گے ون کے جی میں نے ملک لی ہے ایک دفعہ ملک کو سوئیوں کے ساتھ مکس کر لیں گے اور جو چولے کی فلیم ہے اس کو آپ نے لو رکھنا ہے یعنی میڈیم فلیم پہ ہی جو ہے یہ پکیں گی اور جب دودھ میں اوبالانا شروع ہو جائے گا تو اس میں ہم دوسرے اجزائی اٹھ کریں گے دودھ میں اوبالانا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں سبز الائچی کا پاورڈر ایڈ کریں گے سبز الائچی آپ نے ضرور ایڈ کرنی ہے کیونکہ ایک تو اس سے خوشبو اور دوسرا کھانے میں بھی یہ اچھا ٹیسٹ دیتی ہیں تو اس لیے آپ نے ان کو ضرور ایڈ کرنے ہے ایک دفعہ مکس کر لیں گے اور جو چولے کی فلیم ہے اس کو آپ نے لو رکھنا ہے لو فلیم پہ ہی آپ نے ان کو پکانا ہے ہائی فلیم پہ نہیں پکانا اور لو فلیم پہ ہی ان کو آپ نے آٹھ سے دس منٹ تک پکانا ہے شوگر ایڈ کریں گے اور جو شوگر ہے وہ ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ نے لے لینی ہے کچھ لوگ شوگر زیادہ کھاتے ہیں اور کچھ لوگ کم کھاتے ہیں تو جتنی آپ کو پسند ہے وہ آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں آٹھ سے دس منٹ پکاتے ہوئے گزر چکے ہیں تو اب ہم اس میں کچھ ڈرائی فروٹ ایڈ کریں گے اور جو ڈرائی فروٹ ہے وہ آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں یہاں پر میں کشمش اور بادام ایڈ کر رہا ہوں کشمش کو آپ نے دو لینا ہے اور جو بادام ہیں ان کو آپ نے بگو دینا ہے اور اس کے بعد ان کے چھلکے اتار لینا ہے تو یہاں پر جو سوئی ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں فلیم کو آف کر دیں گے تو جب یہ تھنڈی ہو جاتی ہیں تو ان کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں فلیم کو ہم نے آف کر دی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ فائنل لک سوئیاں تیار ہو چکی ہیں ماشاءاللہ امیدہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کا بٹن آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آسانی کے ساتھ پہنچ جائے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ